خبر شامل کریں گے کوئٹا سے جہاں خیر بکش مری کے صاحبزادے نے خود ساختہ جلوت نے ختم کر دی ہے گزین مری کی اٹھارہ سال بعد دبائی سے وطن واپسی ہوئی ہے گزین مری کو کوئٹا ائرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے موکل کی حفاظتی زمانت کرائی تھی پھر حراست میں کیوں لیا گیا ایڈوکیٹ کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے گزین مری کے خلاف سینئر جج بلوچستان ہائی کوٹ نواز مری کے قتل کے مقدمات درج ہیں اور گزین مری بلوچستان کے سابق وزر داخلہ رہ چکے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کوئٹا سے خبر ہے جہاں خیر بکش مری کے صاحبزادے نے خود ساختہ جلوت نے ختم کر دی ہے گزین مری کی اٹھارہ سال بعد دبائی سے وطن واپسی ہوئی اور اٹھارہ سال بعد جب وہ وطن واپس پہنچے تو گزین مری کو کوئٹا ائرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے وکیل کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے کہ موقع کی حفاظتی زمانت کرائی تھی لیکن پھر بھی حراست میں لیا گیا ہے گزین مری کے خلاف سینئر جج بلوچستان ہائی کوٹ نواز مری کے قتل کے مقدمات درج ہیں اور گزین مری بلوچستان کے سابق وزر داخلہ رہ چکے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے سینئر انکر برسن ہمارے ساتھ ہیں اویس توحید صاحب اویس توحید صاحب خیربکش مری کے صاحبزادے نے خود ساختہ جلوت نے جب ختم کی اور اٹھارہ سال بعد ان کی وطن واپسی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایکشن لیا گیا ہے اور ان کے وکیل کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے کہ ان کی زمانت کرارا کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ گرفتاری کر لی گئی آخر اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ اہم پیشرفت ہے نواب خیربش مری ایک مرہوم نواب خیربش مری ان کی بڑی اہمیت ہے بلوچستان کی تاریخ کے اندر اور پہلی جو انیس سو بہتر سے انیس سو پچھتر کی انسرجنسی تھی اس کے اندر ایک اہم کردار رہے ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں گزین مری اٹھارہ سال پہلے یہ وطن چھوڑ کے گئے تھے اٹھارہ سال کے دوران زیادہ تر قیام ان کا دبئی بھی رہا ہے اب انہوں نے خود ساختہ جلوت نہیں خط کرے جب یہ کوئٹہ ان کی پہنچے ہیں تو ہمیں جو اطلاع تھے وہ یہ کہ ان کے دو بھائی محران اور ہر بیار جو سیپریٹس لیڈرز ہیں اور جو بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہو رہی ہے اس کے اندر کافی ایکٹیو ہیں ان سے انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے اپنے آپ کو اور یہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر آنا چاہ رہے ہیں اور آئیں ہیں اور ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان پہ کچھ مقدمات ہیں جس میں ایک مقدمہ جو ذرائق ہے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سینئر جج بلوچستان ہائی کورٹ کے نواز مری اس کے مقدمے کے اندر اس کے ایف آئی آر میں ان کا نام ہے اور اسی کی بنیاد پر غالباً انہیں عراست میں دیا گیا ہے گو کہ ان کے وقید لیں کہا ہے کہ زمانت حاصل کی ہوئی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد نواب خیر بخش مری کی قبر پر جا کے حاضری دیں دعا پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گھر جائیں لیکن ابھی جو معاملہ یہ لگتا ہے تھوڑا سا طول پکڑے گا اور یہ جب انہیں بیر لینے پڑے گی اور اس کے بعد ان کی ریاہی ممکن ہوگی لیکن ایک سیاسی رول آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کی ماضی کے اندر سابق صدر آسیر زیزداری صاحب سے نوجوانی کے دمانے کی رفاقت رہی ہے اور اگر ہم سیاسی سرکلز کی بات کریں تو یہ بھی ہے کہ بلوستان کے اندر پیپلز پارٹی کو سیاسی رہنمہ کی تلاش ہے ایک بڑے نام کی تلاش ہے لیکن اس کے اندر ٹائم لگ سکتا ہے زین مری کی کلیرنس زین مری کی لمبا ایک ٹول پکڑ سکتا ہے لیکن اگر ان کی سیاسی رفاقت ہوئی تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی ان کے ایک اور بھائی جو ہے وہ اس پی ایم ایل این کے منسٹر ہیں تو ایک سٹرانگ انفلنشل فیاملی سے تعلق بلوستان کی سیاست کے اندر اور اس کی جو انسرجنسی جو ہے اس کے اندر ان کی فیاملی کا بڑا کردار آئے اور یہ اپنے دو سپریٹس بردرز ہر بیار مہران کے ساتھ جو ہمیں اطلاع ہے کہ ان سے ڈسٹنس کیا ہے انہوں نے اور اس کے بعد یہ آئے ہیں اور ایک سیاسی کردار غالباً اس کی تلاش میں ہیں اور وہ سیاسی کردار شاید ان کو پیپلز پارٹی کی چھتری میں ملے لیکن اس سے قبل ان کو اپنے کیسز میں اپنا نام کلیر کرنا پڑے گا لیکن بلوستان کی سیاست کے لیاس سے ایک اہم پشرفت سایی